السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلامی اپنی ذات کو آزاد کرو مال کی غلامی سے عادات کی غلامی سے شہرت طلبی کی غلامی سے عہدے اور پیشے کی غلامی سے فَإِنَّ هَذِهِ الْعُبُودِيَّةَ أَسَاسُ كُلِّ تَعَاسَتٍ وَبَلَائٍ وَهَمٍ وَغَمٍ کیونکہ یہ غلامیاں ہر بدبختی اور آزمائش اور غام اندو اور رنج و مصیبت کی بنیاد ہوتی فَرِقْ قَلْبَكَ لِعُبُودِيَّةِ اللَّهِ وَحْدَا اپنے آپ کو اپنے دل کو اللہ کی غلامی کے لیے خالی اور یقص کر لو وَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ فَانِيَةٌ وَذَاهِبَةٌ وَتَافِهَةٌ اور سمجھ لوگ یہ چیزیں یعنی فَانِيَةٌ وَالْمَالَ وَالْعِبَاءَ وَالْعَادَةَ وَالشُهُرَةَ وَالْوَظِيفَةَ فَانِيَةٌ اور ختم ہونے والی ہیں تافیہتون اور معمولی ہیں معمولی ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے فَلَا تَبِعْ نَفْسَكَ بِثَمَنِمْ بَخْسٍ فَتَخْسَرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَتَ تو اپنے آپ کو نہ بیچھو معمولی قیمت میں کہ دنیا اور آخرت کو کھو بیٹھ ہو گئے بس اپنے رب کے غلام رہو اسی بات پر اللہ میں اقبال کہ یہ غزل سن لیجئے اللہ کے غلام بن کر کے رہو عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم آدمی کے ریش ریشے میں سما جاتا ہے عشق شاخِ گل میں جس طرح بادِ سہرگاہی کا نم اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاجِ ملوپ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاجِ ملوپ انہی دو اشعار سے مجھے یہاں استشارت کرنا ہے اللہ کے مملوک اور غلام اور گدہ بنو اور چیزوں کے مملوک اور غلام نہ بنو اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاجِ ملوپ اور پہچانے تو ہیں تیرے گدہ داراو جم دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اپنے دل کو ہر چیز سے آزاد کرلو غیر اللہ سے یہ سب سے بڑا بادشاہ ہے جو ایسا کرلے یہ بادشاہت ہے اور پیٹ کی پوجا کرنا یہ موت کا سامان ہے پیٹ کو اصل بنانا پس کھانے پینے کی فکر کرنا یہ موت کا سامان اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے دل بنا لو یا پیٹ بنا لو دل پر توجہ دے لو یا پیٹ پر توجہ دے لو اے مسلمہ اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم